پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیریسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ اگر بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لے لیں گے لیکن بائیکارٹ نہیں کریں گے جبکہ فوج ہماری ہے اور پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں صافیوں سے ملاقات اور گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دیا لیکن جاری نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وکیل نون لیگ سے جائے تو ٹھیک پی ٹی آئی سے جائے تو گرفتار ہوتا ہے عدلیہ اپنا کردار ادا کرے تو مسائل کا حل ممکن ہے عدالت کو اب اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب اس معاملے میں مداخلت کرنا ہوگی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان معاملات کا نوٹس لیں بیریسٹر گوھر کا مزید کہنا تھا کہ پلان بی اور سی ہمارے پاس ہے جس سے پارلیمان تک جائیں گے اگر بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لیں گے لیکن بائیکارٹ نہیں کریں گے اگر پارٹی نشان نہ دیا تو مخصوص نشستوں سے مسائل پیدا ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے نون پارٹی بیس الیکشن سے روکا ہے الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے امید ہے سپریم کورٹ شفاف انتخابات کروائے گی چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں